آپ کو بتایا پنجاب میں بھیکاری مافیا کے سرغنہ کی شام اتا گئی زبردستی بھیک منگوانہ ناقابل زمانہ جرم قرار زبردستی بھیک منگوانے والوں کے لیے سزا دس سال کرنے کی سمری قابینہ کو ارسال کر دی گئی میکمہ داخلہ نے قانون میں ترمیم کی منظوری کے لیے سمری قابینہ کو بھیجوا دی بھیکاری مافیا کے گینگ لیڈرز کو دس سال قید ہوگی دس سال قید کی سات بیس لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا جرمانہ ادا کرنے کی صورت میں تین سال مزید قید بھگتنا پڑے گی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں بھیکاری مافیا کے سرغنہ کی شام اتا گئی زبردستی بھیک منگوانہ ناقابل زمانہ جرم قرار زبردستی بھیک منگوانے والوں کے لیے سزا دس سال کرنے کی سمری قابینہ کو ارسال میکمہ داخلہ نے قانون میں ترمیم کی منظوری کے لیے سمری قابینہ کو بھیجوا دی بھیکاری مافیا کے گینڈیجرز کو دس سال قید ہوگی دس سال قید کے ساتھ بیس لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں تین سال مزید قید بھگتنا ہوگی آپ کو اپڈیٹ کریں ہم خبر کے حوالے سے بھیکاری مافیا سرگرم ہو گئے ہیں پنجاب میں بھیکاری مافیا کے سرغنہ کی شام اتا گئی زبردستی بھیک منگوانہ زبردستی بھیک منگوانے والوں کے لیے دس سال کی سزا کی سمری قابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے محکمہ داکلہ نے قانون میں ترمیم کی منظوری کے لیے سمری قابینہ کو بھیجوا دی بھیکاری مافیا کے ایک گینڈ لیڈرز کو دس سال قید ہوگی دس سال قید کے ساتھ بیس لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا وزیر داکلہ معاصل نکوی کی ہدایت پر بھیکاری مافیا کے خلاف ایکشن ملتان میں بیرون ملک بھیگ مانگنے والے بھیکاریوں کے خلاف ایف آئی اے کا گھیرہ تر ڈپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے خواجہ حماد کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں بیرون ملک جانے والے بھیکاری ائرپورٹ پر ہی پکڑ لے جائیں گے دنیا بھر میں ڈیپورٹ ہونے والے بھیکاریوں میں نوے فیصد پاکستانی ہے مزید کیا کہتے ہیں مہر امران سے جانیں گے عجب اقلہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو بھیکاری ہیں انہوں نے شہریوں کا جینہ محال کیا ہوا ہے یہ تو اندرون ملک بھیکاریوں کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم ایک اور جو کیٹیگری ہے بھیکاریوں کی اس حوالے سے بھی بتائیں گے کہ جو بہر ممالک میں جا کر وہاں پہ کس طرح سے یہ دندہ کرتے ہیں بھیک کا اور کس طرح سے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈیپٹی ڈریکٹر ایف آئی اے خاجہ حماد صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں خاجہ صاحب بتائیے گا اندرون ملک تو بھیکاریوں کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ چل رہا ہے سارا سلسلہ ایک جو دوسری کیٹیگری ہے جس میں ایف آئی اے بڑی انیکشن ہے وہ کون سی کیٹیگری ہے اور کس طرح سے یہ باہر جا کے کاروائیوں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سپٹمبر کے آخری ہفتے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو تھی اوورسیز پاکستانی اور اس کے سرپراہ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان دیا کہ دنیا بھر میں بیگنگ کی وجہ سے بھیک مانگنے والے لوگوں کی جتنی بھی ڈیپورٹیشنز ہوتی ہیں اس میں سے نوے پرسنٹی سا پاکستانیوں کا ہوتا ہے یہ بڑے امبیریسنگ فگر تھے اور اس وقت ڈی جی ایف ای ای صاحب نے بڑے سخت احکامات کے اور اس کے فالو اپ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چار کے قریب ایف ای ای ایر ملتان میں دیں پھر اس کے بعد کراچی اور لاہور میں بھی ایف ای 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 ایر درجویں اب انہوں نے اپنا موڈر سپٹمبری چینج کر لیا اب وہ ڈیسٹینیشنز چینج کر کے جانا شروع ہو گئے میں یہ بھی پوچھوں گا آپ کا سربرا تبدیل ہوئے وزیر داخلہ موسی نکوی ان کی جانب سے کیا ہدایات ہیں کس طرح سے یہ جو دوسری کٹیگری ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ دوسری کٹیگری جو ہے یہ یہاں سے نورملی عمرہ کا ویزا لے کے جاتے ہیں اور آپ نے بیشمار یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ کے ہوں گی کہ غارہ ہرا کے باہر بیٹھ کے سارکیسزم ہے کہ وہ غارہ ہرا کے باہر بھی ٹھیکا جو ہے پاکستانیوں کے مل گیا بڑی شرمناک باتیں ہیں لیکن آپ نے ہمارے جو سٹاف پہ ہے ملتان انٹرنیشن ائرپورٹ پہ پوسٹڈ ہے انہوں نے اور دوسرے باقی ائرپورٹس پہ بھی بہت زیادہ سختی کی لو پروفائل والے لوگوں کو ہم نے اتارنا شروع کر دیا اب اس چیز سے ان کا نقصان کافی ہوا جو مافیا تھا گینگز کا ٹکنے ضائع ہو جاتی ہیں تو انہوں نے چینج آف پلانز کیا ہے ابھی آپ کو پتا ہے محرم کا مہینہ بھی آنے والا ہے تو وہ یہ زیارتوں وغیرہ کے چکر میں اس طرف کو دی جی ایف آئی اے اور اپنے ہمارے منسٹر انٹیئر کے طرف سے ہدایات ہیں کہ ان لوگوں کو بھی اوپر بھی چیک رکھا جائے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ لوگ جو پاکستان کی بدنامی کا باعث انٹرنیشنل طور پر بنتے ہیں ان سے نپٹا جاسکے اور ان کو باہر جانے ہی نہ دیا جائے اور جتنے بھی لوگ ہم نے اتارے ہیں فقیر اس کو ہم پانچ سال کے لیے پی سی ایل میں ڈلواتے ہیں یعنی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈلواتے ہیں تاکہ پانچ سال تک وہ پاسپورٹ حاصل ہی نہیں کر سکتے اور یوز بھی نہیں کر سکتے یہ بھی بتائیے گا یہ جو فکرہ ہیں اس کی وجہ سے کیس طرح کی پبندیاں ملک پر لگ سکتی ہیں اور وزیر داخلہ کے کیا حکمات ہیں جی میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ قطر نے ہمیں وارننگ دے رکھی ہے کہ ویزا آن رائیول کی فسیلیٹی تو ختم کر دی اور وہ جو دوسرے ملک ہیں دبائی وغیرہ انہوں نے بھی خاص اور پر ساؤتھ پنجاب کے کچھ ریجنز آپ کو یاد ہوگا کہ پبندی لگاتے رہتے ہیں ان کے لوگوں کو ویزا ہی نہیں دیتے تو یہ ایسی پبندیاں پاکستان کی جو ایکانومی کا ایک میجر چنک ہے وہ فورن نیمیٹنسز ہے فروم اوورسیز ایمپلائیز جو باہر جا کے ملازمت کرتے ہیں اب اسی آر میں ہمارے جو جنون کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ویزوں کی پبندیوں کا سامنا کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اور ساؤتھ پنجاب میں جو ہم نے میجر چار کیسز کیے ہیں اس کے علاوہ بھی آف اور نون ہم جو اتارتے ہیں لیکن وہ نارملی کسی ایجنٹ پر غیرہ کا نہیں ہوتا تو ان کو ہم پبندی پی سی آل کے لیے ریکمنٹ کر رہے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ میسیج جو ہے نا اس میں لوگوں کو ہے کہ برائے مربانی اگر آپ کو کوئی نوکری مل رہی ہے تو تو جائیں بعض لوگ اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ نوکری کے اوپر لے کے جائیں گے تو اس کے لیے اگین جو میں نے پہلے بھی ہمیشہ رفر کیا کرتا ہوں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پر موٹر کے لیے جائیں نوکری پہ کر جانا چاہتے ہیں کسی ایجنٹ اور کسی راہ چلتے ہیں کسی ٹیول ایجنسی کے ذریعے ویزا لگوا کے نوکری نہیں ملتی نوکری ہمیشہ اوورسیز ایمپلائیمنٹ پر موٹر کے ذریعے ملتی ہے نوکری کی آر میں بھی یہاں سے لے جائے جاتا ہے اور وہاں پہ بھیق جو منگوائی جاتی ہے ملتان کی بات کریں تو درجنوں بیکاریوں کو ملتان ائرپورٹ سے ایف آئی اے نے گفتار کیا جن سے وہ بھیق مانگنے والے کٹورے بھی برامد ہوئے تھے اور جو بار ممالک میں جا کر بھیق مانگتے تھے اور بڑی اتداد میں یہ لوگ جب پکڑے گئے تو وہاں سے شکایات ملی اور ہمارے ملک کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر اس طرح کے بیکاری اگر بار کے ممالک میں آتے رہے تو پاکستان کا ویزا جو ان پر بین کر دیا جائے گا سخت سزائیں بھی ہیں ان بیکاریوں کو بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے دوبارہ وہ کبھی سفر بھی نہیں کر سکتے ان کو سزا بھی بھگتنا ہوتی ہے اور اس حوالے سے وزیر داخلہ موسیٰ نکوی کی جانب سے سخت ہدایات بھی ہیں اور ایف آئی ملتان ان ایکشن نظر آتی ہے اس طرح کی کاروائیوں کو روکنے کے حوالے سے اور اس طرح ملتان میں مختلف کاروائیوں میں درجنوں بیکاریوں کو گفتار کر کے اندیس الاصل بھی کیا گیا ہے جی مہار عمران بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ملتان میں بھی بھیکاری مافیا کا راج پر قرار شہری کو بھیکاریوں سے شدید مشکلات کا سامنا اس اس پے انویسٹگیشن ڈانا آشرف کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں پولیس بھیکاریوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن کر رہی ہے مزید کیا کہتے ہیں احمر خان سے جانیں گے آجی بکل ملتان میں بھیکاری مافیا کے خلاف کے حوالے سے بات کرے تو ملتان شہر میں بھیکاری مافیا کا راج جو ہے ملتان شہر بھر میں برمار ہے اس کے حوالے سے بات کرے تو ملتان شہر کے مختلف اہم چوکوں چراؤں پر جو ہے جو بھیکاری ہیں وہ سریعام دکھائی دیتے ہیں شہریوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے بھیکاریوں کے خلاف ہمارے سے بات کرنے کے لیے ایسے اس پی انویسٹگیشن آنسلسہ موجود ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے بھیکاریوں کے خلاف جو ہے ملتان پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے ان کے خلاف کتنے مقدمات جو ہیں وہ اب تک درج کر لیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیکاری مافیا جو ہےنا پاکستان میں بری طرح سریعت کر گیا ہے ایزی کم ہے ایزی منی ہے لوگوں کو ڈرا کے اللہ کی اور چیزوں سے ڈرا کے ان سے جو ہےنا یہ پیسے اگڑتی ہیں اس کے لیے پہلے لاو میں انٹی ویگرنسی ایکٹ بنا ہوئے جس کے تحت ہم بھیکاریوں خلاف کاروئی کرتے ہیں لیکن اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہو رہا اب ملتان میں سی پیو صاحب کے وی ان کے مطابق سی پیو صاحب نے جو انیشیٹیو لیا ہے اس میں ایک بات ہے کہ ہم ایک ہاسٹل بنا رہے ہیں ایسا ہاسپیٹل بنا رہے ہیں جہاں پہ ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوگی جہاں پہ ان کو کام سکھائیں گے اور ان کو کوئی ہنر سکھا کہ سوسیٹی کے لیے پرافٹیبل پرڈکٹ بنائیں گے تاکہ یہ بھیک مانگنے کی لانت سے ان کی جان شوٹ جائے اور یہ سوسیٹی کے مین فلو میں سوسیٹی میں اپنا حصہ ڈالیں جی بلکل ملتان میں ملتان پولیس کی جانب سے جو ہے وہ بھیکاریوں کے خلاف جو ہے مختلف قسم کے اقدامات جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں بھیکاریوں کو پکڑ کر جو ہے ان کو ہسٹل میں جو ہے وہ رکھا جائے گا کیونکہ بھیکاریوں کے لیے ملتان پولیس کی جانب سے ایک ہسٹل جو ہے وہ تمیر کروایا جا رہا ہے جہاں پر بھیکاریوں کو کام بھی سکھایا جائے گا تاکہ ملک کا نام جو ہے وہ روشن کرے اور اپنے لیے مایا بھی حاصل کرسکے احمر خان بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مزفرگر شہر بھیکاری مافیا کے نرغے میں شاپنگ والز بس ٹین فوڈ پائنٹس تو ٹرافک سگنل پر بھیکاریوں کا راج شہری کہتے ہیں ہر جگہ کم سن بچے اور خواتین بھیق مانگتی دکھائی دیتے ہیں پچاس لاکھ عبادی والا زیلہ آچائل پرٹیکشن بیورو سے محروم ہے مزید جانے کے آمیڈوگر سے بلکل ینوپی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مزفرگر میں بھی بھیکاری مافیا کا راج ہے مزفرگر کے شاپنگ مالز ہو ریلوے اسٹیشن ہو بس ٹینڈ ہو ہر جگہ پر بھیکاری جوہ دکھائی دیتے ہیں کیامرامین سے کہوں گا کہ اگر اس گاڑی کے پیچھے دکھائے تو ابھی بھی خواتین کا ایک گروہ یہاں پر بھیک مانگ رہے ہیں یہ ایک اور سائٹ پر اس سائٹ پر دکھائے گئے یہ خواتین جوہے ہیں جو برکے میں موجود ہیں ان کا ایک بقائدہ گروہ ہے اور شہریوں کو مختلف حیلوں بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے بھیکاری مافیا کا راج ہے مزفرگر کی سڑکوں پر یہ کاروباری ملاکز ہے مزفرگر کے جھنگ موڈ شہریوں ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہتے ہیں کتنا تنگ ہے بھیکاریوں سے ان سے بہت زیادہ تنگ ہے بندہ کچھ بندہ کھانے کے کچھ چیز لینے آتا ہے کچھ چیز لینے آتا ہے یہ ساتھ ہی آ جاتے ہیں بندہ ایک دو کو دے بھی دیتا ہے کسی بجوہر کے تحت پریشانی اتنی ہوتی ہے بندہ کچھ چیز لے رہا ہوتا ہے اب وہ سوچتا ہے بندہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دے لیکن اس کے باورد بھی یہ لوگ نہیں ہرتے پورا ایک گینگ ہے بھاقابہ تین بھی ہیں مرد بھی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اب اس سائٹ پہ بھی اگر دکھائیں تو بزرگ خاتون ہیں شہری سوالے سے جو ہے خاصے پریشانی کے شکار ہیں شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ آئینے وہ پڑے پیمانے پر کریک ٹاؤن کی ضرورت ہے جی آمیر بہت شکریہ میاں والی میں بھیکاریوں نے ڈیرے جمالی ہر گلی چوراہے پر بھیق مانگتے دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بھیکاریوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے ایک بندے کو کئی کئی بار گھیر لیتے ہیں اسی بارے میں وزید اپ ڈیٹ کریں گے اختر مجاز جی بلکل اگر بات کی جائے بھیکاریوں کے حوالے سے تو میاں والی میں بھیکاریوں نے ڈیرے جمالی ہے اور بھیکاریوں کی وجہ سے دکاندار جو ہیں ان دنوں شدید مصطلات کا شکار ہیں کیونکہ بھیکاری آئے روز دکانداروں کو تنگ کرنے رہتے ہیں اس حوالے سے دکاندار کیا کہتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں جی بلکل ہماری حکومت سے بزارش ہے کہ حکومت جو اے نا وہ ان کا کوئی بند و بس کرے یہ ایک عورت ہوتی ہے اور یہ دن میں تین تین مرتبہ ایک ہی جگہ پر اپنی جو اے نا بیس تبدیل کر کے نا وہ ادھر آتی ہے مضالاں کبھی اس میں بھرکہ پینا ہوتا ہے کبھی ویسے نکاب کر کے آتی ہے کبھی نکاب کے بغیر آتی ہے تو ہم اتنے کماتے نہیں ہیں انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ ان کے سکول پڑھنے کی عمر ہے اور ان کو بھی ساتھ بھیک مانگنے پر لگایا ہوا ہے اصل میں ان کے بڑے ٹھیکے دار ہیں یہ دیرہ غازی خان سے کوئی کھیپ آئی ہوئی ہے انہوں نے در کرائے پر مکان لیے ہوئے ہیں چالی چالیس بندہ ہیں ان کے پاس ایک ٹھیکے دار ہے روپیر ٹھیکے دار کو دینا ہے ہر حال میں روٹی پانی ان کے ٹھیکے دار پورا کرتے ہیں لہذا ہم تو بہت تنگ آئے ہوئے ہیں ہماری اتنی کمائے نہیں ہیں جتنے وہ سارا دن ہمیں انہوں نے تنگ کیا ہوا دیسٹرک انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اقدامات کرے اور ان کو واپس اپنے گھروں کی طرف منتقیل کرے بیکاریوں نے یہاں پہ قرائے مکان پہ لیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے ٹھیکے دار ہیں ایک ایک اورہ دن میں مختلف بھیس بدل کر ایک ہی شاکس پہ آ رہی ہوتی ہے بچے جو ہیں لوگوں کے کپڑے پھارنے کو آ جاتے ہیں لیکن اس حوالے سے دیسٹرک انتظامیہ کی جانے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آئے جبکہ میاں والی پولیس کو انٹی بیکر کے جو اثرائز ہیں وہ ان کو دیے جا چکے ہیں لیکن پولیس کی جانے سے بھی بیکاریوں کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نظر نہیں آئے لیکن بیکاریوں بچوں نے یہاں کی شہریوں کا جینہ محال کر رکھا ہے جی اختر مجاز بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اب آپ کو نمونیا کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں ملتان میں نمونیا جان ہی نکلنے لگا نشتر سبتال ملتان میں نمونیا سے متاثرہ تین بچے دم توڑ گئے متاثرہ بچوں کے خسرہ کی ریپورٹ کا انتظار اسی حوالے سے مزید جانے کے بلان میں آنے سے جی بی کو ملتان نشتر ہسپیٹل کی بات کریں تو ملتان نشتر ہسپیٹل میں نمونیا سے متاثرہ تین بچے جان کی بازوی ہار گئے اگر ہم بات کہیں تو ان تین بچوں کا تعلق میں سے دو بچوں کا تعلق ملتان سے اور ایک بچے کا تعلق کبیر والا سے ہے بچوں کی عمروں کی بات کریں تو آٹھ مہینوں سے لے کر ڈیر سال کی عمر کی یہ بچے تھے جو کہ نمونیا کے باعث جان کی بازوی ہار گئے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ دو بچے نمونیا بخار میں امتلا تھے اور تیسرا بچہ بھی نمونیا میں امتلا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو گردان طور بخار بیٹا جبکہ ان تینوں بچوں کو خسرہ کے شبہ میں بھی داخل کیا گیا تھا اور ان کے ابھی تحال خسرہ کے حوالے سے ریپورٹس آنا باقی ہیں اگر ہم ان بچوں کے ناموں کی بات کریں تو ان تین بچوں کی جو پیڈز آئیسولیشن وارڈ میں زیر علائے تھے ان میں ازادار میرب و نور بی بی تھے جو کہ دم توڑ گیا اور اس حوالے سے ڈاکٹرز یہ کہنا ہے کہ ان کو دو روز پہلے ہی نشتر ہسپیٹل میں لائے گیا تھا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ابھی تک ان بچوں کی جو ریپورٹس آنے کا انتظار کیا جائے جبکہ اس وقت ملتان کے نشتر ہسپیٹل کی پیڈز وارڈ میں جو الگ آئیسولیشن وارڈ منائے گیا بچوں کے حوالے سے وہاں پر سولہ مریض بچے زیر علاج ہیں جن کو خسرہ کے شبے میں داخل کیا گیا ہے جن کی تحال ریپورٹس آنا باقی ہیں اس حوالے سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان بچوں کا مکمہ دور پر علاج کرنے کی کوشش کی گئے لیکن یہ تین بچے جان کی بازی ہار گئے اور ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان بچوں کی امیونٹی کافی ویک تھی اور یہ مختلف بیماریوں کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جامبر نہیں ہو سکے جی بلال نیازی بہت شکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے مولتان شہر ڈینگی مچھر کے نشانے پر نشتر اصبتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق مریض کو آئسولیشن وات میں منتقل کر کے علاج شروع کر دیا گیا نشتر اصبتال میں ڈینگی کے شبے میں دو مریض زیر علاج ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ڈینگی کے حوالے سے شہر مولتان ڈینگی مچھر کے نشانے پر نشتر اصبتال میں زیر علاج ایک مریض میں ڈینگی کی تصدیق مریض کو آئسولیشن وات میں منتقل کر کے علاج شروع کر دیا گیا ہے نشتر اصبتال میں ڈینگی کے شبے میں دو مریض زیر علاج ہیں اب روک کریں گے راجنپور کا راجنپور میں محکمہ جنگلات کے آرازی پر قبضے کے خلاف آپریشن رکھ کوٹلا ایسن اور رکھ شکارپور میں آپریشن کیا گیا آپریشن کے قیادر دو مریض زیر علاج شروع کر دیا گیا آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں راجنپور میں محکمہ جنگلات کے آرازی پر قبضے کے خلاف آپریشن راجنپور میں رکھ کوٹلا ایسن اور رکھ شکارپور میں آپریشن کی قیادر دو مریض زیر علاج شروع کر دیا گیا ایس ڈی ایف او سمیت محکمہ ریوینی اور پولیس پھی آپریشن میں وجود آپریشن سیکیٹری جنگلات پنجاب کے ختمی فیصل کے بعد شروع کیا گیا آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں راجنپور میں محکمہ جنگلات کی آرازی پر قبضے کے خلاف آپریشن رکھ کوٹلا ایسن اور رکھ شکارپور میں آپریشن کیا گیا آپریشن کی قیادر جنبیشن فارسٹ آفیسر ملک ساکر بابان نے کی مزید ہمیں اپریٹ کریں گے خورم شہزاد جی اپریٹ کیجئے گا کیا تفصیلاتیں سوالے سے آج بلکل محکمہ جنگلات کے رکھوں کے اوپر جیسے بھی قابضین ہیں ان کے خلاف ختمی آپریشن کا سیفلا کیا گیا ہے سیکیٹری پنجاب جو پر فارسٹ کے ہیں ان کی جانب سے اور راجنپور کے رکھ پورٹلا ایسن اور رکھ شکارپور کے اندر گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے جو قابضین ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوتا اور خفلے کاش کی رہی تھی ان پر ٹریکٹر اور حل چلا کرنے کو مصمار کیا گیا اور قابضہ جو ان سے واضح کروایا گیا ہے اس آپریشن کی قیادت دیویزنل فارسٹ افیسر ملک ساکر باوان نے کیا ہے جبکہ اس آپریشن کے دوران پولیس محکمہ ریونیو اور ایسی اپو ملک نوید جو ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ سے جی مشتاق بھٹا شکریہ جی خورم بہت شکریہ اپریٹ کرنے کے لئے حیمیر خان میں زلی انتظامیہ نے عیدہ قربان کے لئے گیارہ مویشی منیہ قائم کر دی سہت میونسپل کمیٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے کیمپ قائم کریے گے شاردیواری سیکیورٹی پانی چارہ اور لائٹنگ کے انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے آمیر بھٹی رحمیر خان میں ملک بھر کی طرح عیدہ قربان کی آمد سے قبل انتظامیہ نے عارضی طور پر مویشی منڈیاں قائم کر دی ہیں اس وقت کہ آپ مناظر دے سکتے ہیں سانگیپل کے قریب متعلقہ محکمیں جو ہے جس میں زلہ کانسل پنجاب پولیس محکمہ سیحت محکمہ لائف سٹرک سمیت دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے جو ہے وہ کیمپ قائم کر دی گے اور آج مویشی منڈی قائم کرنے کا جو وہ پہلا روز ہے ڈسٹک رحمیر خان کی چاروں تحصیلوں میں مجموعی طور پر گیارہ مویشی منڈی جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں جس میں دو جو ہے تحصیل ساتھ کباد میں جس میں داتا سٹیل مل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تاج چوک کے ساتھ ہی جو ہے وہ دو جو ہے آرزی طور پر مویشی منڈی قائم کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ رحمیر خان میں شیخ وان اور اس کے ساتھ ساتھ مالک پر سبزی فروٹ منڈی اور تیسرا جو ہے یہ رحمیر خان کی جو ہے وہ دلی سانگیپل کے قریب جو ہے وہ آرزی طور پر یہ تین تحصیل رحمیر خان میں آرزی طور پر مویشی منڈیاں قیم گئے اس کے ساتھ ساتھ تحصیل خان پور میں بھی جو ہے وہ تین مویشی منڈیاں ہیں جس میں چاچنا چک اکتیس پی اور اس کے ساتھ ساتھ باغو بہار شامل ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تحصیل یاکت پور میں بھی جو ہے وہ تین مویشی منڈیاں قیم کی گئے ہیں جس میں فیروزہ خان بیلا اور ترنڈا محمد پناہ شامل ہیں تمام تر انتظامات انتظامے نے آج مکمل کر لیا اور آج شام سے بھی جو ہے وہ انتظامے کی جانور سے بتایا جارہا ہے کہ بیپاری ان کی جانوروں کی آمد کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ شہری آئیں گے اور پھر عیدہ قربان کی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے حوالے سے جانوروں کی خرید و فروت کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا جی آمیر بھٹی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے انتظامیہ کی سوسط روی مہنگائی یا بیپاری کی ادم دلچسپی بہاول پر انتظامیہ کی طرف سے نوٹیفائی کی گئی مویشی منڈیاں ویران آج ہی مویشی منڈیوں میں انتظامیہ ہی نہ پہنچی جانگی والا روز مویشی منڈی میں سہولیات نہ ہونے کے برابر جانوروں کے لیے صاف پانی کی سہولت موجود نہیں انتظامیہ کی طرف سے مہایا کیا گیا وارٹر باؤزر گندہ پانی لے کر منڈی پہنچ گئے مزید جانے کے تاہر جوئیہ سے تاہر اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا سوٹے آلے سوالے سے آج یکمزل حج ہے اور آج سے ہی انتظامیہ نے منڈیاں فعال کر کے بیپاریوں کو دینی تھی لیکن صورتحال اس کے برقس نظر آتی ہے میں اس وقت جانگی والا روڈ منڈی میں موجود ہوں یہ بھی ایک عارضی منڈی ہے اس کے ساتھ ششمائی نیر پر بھی ایک عارضی منڈی قائم کی گئی ہے اور ہم یہاں کی بات کریں تو سہولیات جو ہیں وہ تاحال فراہم نہیں کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ منڈی جو ہیں یہاں پر ویرانیوں کے ڈیرے ہیں انتظامیہ نے بارہا بیوپاریوں کو اور دیگر جو انتظامی افسران ہیں ان کو یہ کہا کہ منڈی جو ہے وہ یکمزل حج کو مکمل طور پر فعال کر دی جائے گی جو ریف کیمپس ہیں وہ بھی قائم کر دی جائیں گے اور تمام تر اس سے ریلیٹر سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر دی جائیں گی لیکن یہاں پر جو زمینی حقائق ہیں جو کہ گدلہ پانی یہاں پر لے کے آ رہا ہے اور یہ بیوپاری جو ہیں وہی گدلہ پانی پلانے پر مجبور ہے جانوروں کو ساتھ ساتھ یہاں پر اگر ہم انتظامیہ کی فیسلیٹیشن کی دیگر امور کی بات کرتے چلیں تو میکمہ لائف سٹار کا کیمپ یہاں پر قائم کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی یہاں پر علاج مولجہ کا پروسس شوئی نہیں کیا جا سکا ہے میکمہ ہیلتھ کا سٹار بھی یہاں پر موجود ہے لیکن ان کے پاس کوئی ابتدائی طبیعی مداد کی کیٹ موجود نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ٹیم میں جو ہیں وہ کلینک آل ویلز میں مصروف ہیں خسدہ کی وبا بھی ہے تو ہمارے پاس کوئی طبیعی ملہ موجود نہیں ہے لہٰذا صرف ایک اہلکار یہاں پر موجود ہے ساتھ ساتھ میوسکل پارک کارپوریشن کی بات کریں تو انہوں نے یہاں پر فسیلیٹیٹ کرنا تھا چارے کی صورت میں توری کی صورت میں دیگر جو یہاں پر انتظامات ہیں ان کو مکمل کرنا تھا یہاں پر جو پورے مکمل طور پر انتظامات انہوں نے اس کی نگرانی کرنی تھی لیکن یہاں پر شامیانے جو ہیں وہ بھی بیوپاری خود اپنی مدد آپ کے تحت لگاتے نظر آ رہے ہیں اور یہ ڈیپٹی کمیشنر کی میٹنگ میں بھی باول کرایا گیا تھا کہ انتظامیاں جو ہے وہ بیوپاریوں کو کیمپس بھی لگا کے دے گی شامیانے بھی لگا کے دے گی تاکہ جو فیسیلیٹیشن کا پروسس ہے وہ بہتر ہو سکے اور جو شہری یہاں پر خریداری کرنے آئے ان کو کسی کی سلم کی مشکلات نہ ہو اور نہ ہی بیوپاریوں کو یہاں پر کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن صورتحال یہاں پر اس کے ساری برقس دکھائی دیتی ہے انتظامیہ کا کیمپ بھی فیل حال خالی ہے کوئی افسر بھی موجود نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں چاہوں گا میرا کیمرمن آپ کو دکھا تو صرف یہاں پر چھے ہی کیمپ موجود ہیں حالانکہ یہ بہاولپور شہر کے مضافات پر جو قائم کی جاتی ہے اور یہاں پر ابھی فیل حال صرف چھے کیمپ موجود ہیں چھوٹے بڑے جنور موجود ہیں لیکن ساتھ ساتھ بیوپاری جو ہیں وہ اپنی مہنگائی کی وجہ سے بھی تانگے ہیں اور ساتھ ساتھ جو منڈی میں گاہک نہ ہونے کی وجہ ہے وہ بھی یہی گردادتے ہیں کہ مہنگائی ہے جس کے وجہ سے گاہک ابھی تک نہیں پہنچا بیوپاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے آپ نے کیا توقعات کی تھی اور کیا وجوہات ہے کہ ابھی تک منڈیاں مکمل طور پر فال نہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پانچ سال سے جہاں منڈی لگاتے ہیں منڈی میں جانمر لے کے آتے ہیں لیکن جو سہولیات ہمیں پہلے مل دی تھی اب ہمیں نہیں مل رہی سہولیات کے مطابق ہمیں کوئی پانی صاف نہیں مل رہا ہمارے پینے کا اور جانوروں کے پینے کا پانی نہیں مل رہا یہاں چارہ نہیں مل رہا توڑی نہیں مل رہی چارے کا پانچ سال پر منڈ لگا دیا ہے توڑی کا سات سال پر منڈ لگا دیا ہے جو جانوروں کے لئے چوکر لیا جاتا ہے وہ اب دندم کے پہلے والے ریٹ سے مل رہا ہے دندم کا ریٹ تو کم ہو گیا ہے لیکن اس چوکر کا ریٹ کم نہیں ہو ونڈے کا ریٹ بھی کم نہیں ہو وہ وہیں پہ کھڑا ہے وہیں پہ کھڑا ہے دردان رہے ہیں کہ اگر انتظامیاں جو ہے وہ یہاں پر سہولیات مہیا کرتی تو منڈی مکمل طور پر فعال ہوتی اور یہاں پر خریدار بھی آ رہے ہوتے اور جو یہاں کا جانور ہے وہ بھی بک رہا ہوتا جی جی تاہی جو ہی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اب ہمیں ملتان سے جوائن کیا ہے بلال نے جی بلال بتائیے گا آج ہی مویشی منڈیوں میں انتظامیاں ہی نہیں پہنچیں سوالے سے کیا کہیں گے ملتان شہر کے حوالے سے جو ہے وہ ملتان شہر کی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مویشی منڈیاں سجادی گئی ہیں ہم اس وقت ملتان شہر کی سب سے بڑی مویشی منڈی بکرہ منڈی میں جو موجود ہیں سامورانہ میں یہاں پر اگر ہم رونکوں کے حوالے سے بات کریں تو رونک کے جو ہے وہ روج پر پہنچ چکی ہیں یہاں پر جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بکروں کی اقسام کے حوالے سے تو یہاں پر مختلف اقسام کے بکرے جو ہے یہاں پر پہنچ چکے ہیں سندھی بکرے نواب شاہ کے بکرے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے راجنپوری بکرے جو ہے وہ خریدداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور اسی خریدداروں کے بکروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں بکروں کے جو ہے وہ ریڈ جو ہے وہ خریدداروں بیپاری حضرات کی جانب سے کتنے بتایا جارہے ہیں ہمارے ساتھ بیپاری بھی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس بکرے کا ریڈ کیا بتایا جارہے ہیں اسلام علیکم بھائی اس بکرے کا ہم مانگ رہے ہیں پینسٹھ ہزار پر میرے بھائی بکرے کے مانگ رہے ہیں اور اس ٹائم بہت زیادہ مہنگائی ہے خریددار جو ہمارے پاس آتے ہیں بھائی وہ ریڈ سن کے خموشی سے چلے جاتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے سارا سال دودھ سے مکھن سے ہم بکروں کو پالتے ہیں اور آخر میں آگے جب بیچنے کا ٹائم آتے ہیں ہمیں گائی ہے حد سے زیادہ خریداروں کا ذہن نہیں بنتا ہمارے ساتھ بہت ہم پریشان ہیں ہم منڈی میں سناٹے مچے پڑے ہیں ہم ریڈ بن رہے ہیں نمال بھک رہے ہیں کھڑے ہیں خموشی سے جہاں گائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے کیا بتائیں آپ کو مہنگائی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال جو ہے وہ بکروں کی قیمتوں میں خاصہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جو بکرہ پہلے پچاس ساٹھ ہزار روپے کا مل جاتا تھا وہی بکرہ جو ہے وہ تقریباً ستر سے اسی ہزار روپے کا یہاں پر مل رہا ہے بے پاری حضرات کی جانب سے آپ نے بات سنی ہے کہ پورا سال جو ہے وہ بکروں کی خاطر توازہ کی جاتی ہے دودھ اور مکھن کے ساتھ بونے ہوئے چنے بھی ان کو ڈالے جاتے ہیں گندم اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ڈال کر ان کی سیوہ کی جاتی ہے سال کے بعد جو ہے وہ یہاں منڈی میں لے کر آتے ہیں عید الزہا پر فروغ کرنے کے لیے لیکن وہ ریٹ نہیں ملتے جو ان کو جو ہے وہ اصل قیمت ہوتی ہے ہمارسط خریدار بھی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے قیمتوں کے حوالے سے کوئی بکرہ ابھی تک خریدا بھی ہے یا نہیں پسند ہے یا نہیں بھائی جان بکروں کے ریٹ اتنے ہیوی ہیں کہ بندہ کیا خریدے ہیں اور جو پہلے م چاس کا بکرہ مل جاتا تھا اب وہی بکرہ ستر ہزار پچھتر اسی ہزار روپے کا بکرہ مل رہا ہے اب بندہ جائے تو جائے کہاں اتنی مہگائی ہو چکی ہے اب تو قربانی بھی کرنا مشکل ہو گئی ہے ہم لوگوں کے لیے اب یہ دیکھ لیں کہ آپ صبح سے آئے ہوئے اور بکرے دیکھ رہے ہیں اور بکرہ کوئی ستر ہزار اسی ہزار یہ چیز ہے خریدار یہاں پر موجود ہیں منڈی میں بکروں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بکرہ بھی جو ہے انہیں پسند نہیں آیا انترامات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ پانی کی اگر بات کی جائے تو نہ تو یہاں پر پانی موجود ہے جی بلال بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے عید قربان کا چاہد نظر آتے ہی کسابوں نے چھونیاں تیز کرنا شروع کر دی عید کی قربانیوں کے حوالے سے کسابوں کے پاس بکنگ کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے فراز حمزان جی فراز بتائیے گا کیا تفصیلات ہے اور کسابوں کے حوالے سے بات کی جائے تو عید پر تو ان کی ویسی کمی ہو جاتی ہے تو انہوں نے جو ایڈوانس بکنگ کی اس حوالے سے بھی جی بلال بہت شکریہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فراز حمزان سے ہمارا رابطہ بحال نہیں ہو پا رہا ایڈے قربان کا شاہ نظر آتے ہی کسابوں نے چھونیاں تیز کرنا شروع کر دی